اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین عمران خان کا سائفر کیس میں بڑا مطالبہ منظور کیا گیا اور جو ججیں ان کے لیے ایک مشکل صورتحال کھڑی کر دی ہے آج عمران خان کی اللیگل ٹیم نے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے آج جو ایک بہت بڑی عوامی تحریک شروع ہوئی ہے حالات اس وقت کشمیر کے اندر جو اطلاعات آ رہی ہیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں نے کھمبے اکھاڑنا شروع کر دی ہیں ایک بڑے پیمانے پر ایک بغاوت پھوٹ پڑی ہے پورے کشمیر میں مظفرہ بات تقریباً بند ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور سٹاک مارکیٹ کرش کر گئی ہے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آنک کیا تھا کہ حالات اس قدر پریشان خن ہو گئے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین جو اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے سٹاک مارکیٹ کی یا اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو اب اس وقت جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ تین سو بیس روپے میں بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے اور سٹاک مارکیٹ بلکل کرش کر گئی ہے اور یہ اطلاعات ہیں کہ اس وقت یہ جس جو صورتحال یا جو ایک ٹرین چل پڑا ہے یہ اگلے پورے ہفتے یہی ٹرین غالب رہے گا اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ دو بڑی وجہ بتائی جا رہی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا کے الیکشنز آپ نے نوے روز کے اندر کروانے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو استعدادہ کو مسترد کیا گیا الیکشن کمیشن کی استعدادہ کو تو جو مارکیٹ کا کانفیڈنس تھا وہ شیک ہوئے بہت بوری طرح سے اور اس کے علاوہ جو ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک تحریک چلی ہے پورے کشمیر میں پورے ملک میں آج بھی وکلا سڑکوں کی اوپر ہیں کے پی کے اندر بائیکارڈ کیا گیا عدالتوں کا اور پاکست بھر میں لوگ اس وقت اس مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں خاص سورپے میں اگر آپ کو کشمیر کی صورتحال بتاؤں مزفر آباد میں پیہ جام ہیں بلکل سڑکیں سنسان ہیں کوئی بھی آپ کو ٹریفک سڑکوں کی اوپر نہیں ملے گی کسی بھی دکان کا شیٹر آپ کو جو ہے وہ کھلا نہیں ملے گا تمام مزفر آباد کے اندر تمام نیلم ویلی کے اندر نیلم ویلی جیسی الو سی کے اوپر لوگ سڑکوں کی اوپر ہیں اور سب سے بڑا جو احتجاج ریکارڈ ہوئے وہ نیلم کے جو ایک زلی مقام ہے اٹھ مقام شہر اٹھ مقام شہر کی جو سڑکیں اس کے اوپر تقریبا ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ نکلیں تاجر نکلیں سڑکوں کو بند کیا گیا ہے ہٹیاں میں جیلم ویلی میں لوگوں نے کھمبے اتارنا شروع کر دی ہیں اور لوگ مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کھموں کا کرایا دیا جائے وابدہ ہمیں ان کھموں کا کرایا دے اور لوگ کھمبے اتار رہے ہیں اکھاڑ رہے ہیں کھمبے کتنی ایسی ویڈیوز آئ لوگوں نے کھمبے اکھاڑ کے پھینگ دی ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک بھی ہے اور ایک عجیب صورتحال ہے کہ آپ جب آپ لوگ یہ کھمبے اکھاڑ رہے ہیں جذبات میں آ کر یہ لوگ تنگ آئے ہیں بنیادی طور پر تو ظاہر ہے آپ کو یہ لگوانے کے لیے پھر اتجاج کرنا پڑے گا آپ کو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور اتجاج اس لیول کا کریں کہ آپ کا پروٹسٹ ریکارڈ ضرور ہو لیکن املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے لیکن اس وقت لوگ اتن تنگ آگئے یقین مانے لوگ لوگوں کو بجلی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے یا کتنے ایسے لوگیں جو بجلی کا بل دینے کی استعداد نہیں رکھتے جن کی معنی جو کم آئی ہے وہ اس بجلی کے بلوں سے کئی گناہ کم ہے تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ یہ بجلی چاہیے نہ یہ کھمبے چاہیے یہ کھمبے آپ نے اکھاڑ کے لے جائیں ہمیں ان کا کرایا دیں وابدہ ہمیں ان کا کرایا دیں ہم ان کے میٹروں کا بھی ان کو اگر بل دیتے ہیں کرایا دیتے ہیں تو یہ بھی ہمیں آپ کرایا دیں تو اس وقت اس طرح کے حالات ہیں اور یہ میں یہ چیز دیکھ رہا تھا جب یہ ویڈیوز آ رہی تھیں کہ اگر یہ تحریک خدا نخواستہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے اور آپ آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے ناظرین آگے یا اس وقت کے پی کے اندر تمام وکلا نے بائیک آٹ کیا ہوا ہے تمام بارز نے بائیک آٹ کیا ہوا ہے ساتھ ستمبر کو ملک گیر ملک گیر ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے وکلا کا جس میں پورے ملک کے اندر جو بڑے جو تمام بڑے شہ رہے ہیں اس میں وکلا نکلیں گے اور ایک کنونشن آہ جس میں اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ آپ آہ جو جمہوریت ہے خاص طور پر جو الیکشنز ہیں وہ ڈیلے نہیں ہونے چاہیے جمہوریت کی پائمالی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو صورتحال چل پڑی ہے جو آہ اس وقت جو ٹرنڈز ہیں جو وائبز آ رہی ہیں وہ بڑی بیانک ہیں وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو سکتی اور خاص طور پر نگران حکومت کے تو بس کی بات بات ہی نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر ایلو سی کے اوپر اگر لوگ نکلیں ہزاروں کی تعداد میں تمام کاروبار بن کر کے تو یہ لوگ آہستہ آہستہ پھر مرکز کے اندر آئیں گے جب ان کی مطالبات تسلیم نہیں ہوگے جب یہ بیجلی کی بلوں کے اندر جو اضافے ہوئے ہیں اور آج اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا کے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ آج رات کو فیول اور مہنگا ہوگا تو ظاہر ہے جب فیول مہنگا ہوتا ہے تو اس کی ساری اس کا ایفیکٹ آتا ہے پوری مارکیٹ کی ا اوپر آتا ہے تو یہ کیسے مینج ہوگا کسی کے پاس کوئی اس کے کوئی روڈ میں اپنی ہے کسی کے پاس اس کا کوئی وین نہیں ہے کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو نارمل کرنا ہے یقین مانے جب سے یہ ہائک آئی ہوئی ہے لوگ نارمل زندگی نہیں گزار رہے ہیں لوگ پریشانی میں ہیں لوگ بے بس ہیں آپ نے یہ خود دکھا کہ لوگوں نے خودکشییں شروع کی ہیں اور مہنگائی سے یا بیجلی سے خاص طور پر بیجلی کے بلوں سے لوگوں نے ت تنگ آ کر خودکشییں کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا تو اب اسی کا ردعمل آ رہا ہے لوگ کھمبے اکھاڑ رہے ہیں لوگ ان کے ٹرانسفارمر گرارے ہیں کہ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے تو لوگوں نے انکار کر دی ہے ان کا سرے سے تو یہ صورتحال جو ہے یہ ایک بڑی تباہی کی طرف لے کے جاری ہے جو ملک اس سے کیسے نکلے گا کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اب اس سے بڑھ کر جو تباہی چینی کے اوپر آن چینی ہمارے پاس نہیں ہے چینی کی شارٹیج ہونے والی ہے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں اب بات کرتے خان صاحب کے سائفر کے اندر ان کو دو بڑی کامیابیاں ملی ہیں ایک تو ان کو ناظرین کامیابی یہ ملی ہے کہ ان کو آج یا ان کا یہ مطالبہ تھا ان کو اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی کہ ان کو ان کے بچوں سے بات کروانے کی اجازت دی جائے تو بلاخر آج خان صاحب کے جیل کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں اندران خان نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ مجھے بچوں کے پاس جانا ہے مجھے بچے بہت یاد آ رہے ہیں پیرنٹ سے ہر والدین کا یہ دل ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے وہ ملیں اور خان صاحب تو پچھلے کئی سالوں سے خیر باہر بھی نہیں گئے بچوں کے پاس تو اب انہوں نے بچوں کو مس کیا تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کی بچوں سے بات چیت کروائی جائے اور بچوں کو اپنی کمزوری بنا کر کوئی ریلیف نہیں لیا جو ان کا آئینی حق تھا یہ اس مینویل کا حصہ ہے کہ ان کی بات ہوگی تو اب وہ ایک مطالبہ تو ان کا یہ منظور ہوئے لیکن اس سے بھی جو بڑا مطالبہ تھا وہ آج مطالبہ یہ کیا گیا شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے کہ جو جج ہیں ابو الحسنات صاحب وہ تو ایک تو انزداد دہشتگردی کے جج ہیں وہ ان کی مطلبہ اہ حیلیت ہی نہیں ہے اس کیس کو سننے کی اور اس عدالت کا خصوصی جج بننے کی تو لہٰذا اس کی اوپر بھی اب جو ہے وہ نوٹسز جاری ہوئے کہ یہ جو سیکریٹ ایک کے خلاف جو اس وقت عمران خان صاحب کے وقلہ نے اس مقدمے کو چیلنج کیا تھا کہ جو سیکریٹ ایک کے تحت عمران خان صاحب کا ٹرائل اٹک جیل کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی اب نوٹسز جاری ہوئے ایک بڑی ڈیبیٹ ہونے والی ہے اور اگین جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے وہ اس کو چیلنج کر رہی ہے کہ جو جج ابو الحسنات ہیں ان کی اہلیت نہیں ہے اس کیس کو سننے کی اور اس کوٹ روم کے اندر بیٹھنے کی اس کے ساتھ آج خان صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے عمران خان صاحب کی لیے مختلف جو کتابیں وہ نئی کتابیں آج خریدی ہیں وہ بھی ان تک پہنچائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے دو مزید جو فیصلیں ان کا بھی انتظار کیجئے آرڈیو لیگ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ تان قریب آپ دیکھیں گے اور نیب ت ترامیم کے اوپر نیب ترامیم جو ہے وہ مرکز ہے ان تمام برائیوں کا جو یہ پچھلے چودہ ماہ میں آپ نے دیکھی کہ جیسے ہی وہ حکومت آئی تھی اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے آپ نے آپ کو انارو دے دیا تھا فوری فوری سب وہ تمام لوگ بیٹھے انہوں نے آپ نے آپ کو ای سیل سے نکالا اور آپ نے آپ کو کلین چٹ دے دی اور کرپشن کی تعریف بدل دی نیب ترامیم کر کے نیب کے اختیارات چھین لیے اور کہا کہ پچاس کروڑ سے کم آپ دیکھ ہی نہیں سکتے جس نے پ اوپر کا ڈاکار مارا وہ اس کو پکڑے انہوں نے دیکھا کہ ان کی گرد تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں ہے پچاس کروڑ والے یہ تو تیس چالیس چالیس کروڑ والے انہوں نے چھوٹی چھوٹی جاڑیاں لگائی ہیں ان کو سب کو بری کر دیا جن جن کے بھی کیسز تھے تو اگر وہ ریورس ہو گئی تو ان سب کی جو ہے وہ حالت بڑی نازک ہو جائے گی یہ جو لوگ اس وقت آزادی سے انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکولز یہ سب کچھ واپس ہو سکتا ہے نیب ترامیم کو بیس بنا کر ان تمام سیاستدانوں نے جو اس وقت باہر ہیں جو ایون کچھ لوگ تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں ان سب کے کھاتے دوبارہ کھلنے کا بہت غالب امکان ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ